حکومتی غفلت عوامی بے احتیاطی کی اور غیر سنجدگی کا مظاہرہ بھی سامنے آ رہا ہے کرونا سے ہم بات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید آٹھ جا بہاک ہو گئے لیگی ایم پی اے میاں نصیر سمیت دو سو چونسٹھ نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں اکیانوے آئی سی یو اور بیس وینٹی لیٹرز پر ہیں سانس بہالی کی جدوجہد میں مسدقہ مریض سامنے آنے پر کامسیٹ یونیورسٹی بند کر دی گئی گورنمنٹ بوائی سکول موڈل ٹاؤن کے دو طلبہ کے بعد ڈیپٹی ہیڈ ماسٹر بھی کرونا سے متاثر ہوئے ہیں حکومتی غفلت عوامی بے احتیاطی اور غیر سنجدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کرونا سے امبات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید آٹھ افراد جان کی بازی ہار گئے لیگی ایم پی اے میانہ سیر سر میں دو سو چونسٹھ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اکیانوے آئی سی ایو اور بیس وینٹی لیٹرز پر ہیں سانس بہالی کی جدوجہد میں مسدقہ مریض سامنے آنے پر کامسیٹ یونیورسٹی کو بھی بند کر دیا گیا گورنمنٹ بوائی سکول موڈل ٹاؤن کے دو طلبہ کے بعد ڈیپٹی ہیڈ ماسٹر بھی کرونا وائرس سے متاثر ہوئے بلکل حکومتی غفلت عوامی بے احتیاطی اور غیر سنجینگی کا مظاہرہ کرونا سے اموات میں مسلسل اضافہ ہونے لگا چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید آٹھ افراد جان بہت لیگی ایم پی اے میانہ سیر سمیت دو سو چونسٹھ نئے کیسز ریپورٹ اکیانوے آئی سی او میں ہیں اور بیس وینٹی لیٹر پر سانس بہالی کی جدوجہد میں مصروف ہیں مصدقہ مریض سامنے آنے پر کوم سیٹ یونیورسٹی بند کر دی گئی گورنمنٹ بوائز اسکول موڈل ٹاؤن کے دو طلبہ کے بعد ڈیپٹی ہیڈ ماسٹر بھی متاثر ہو گئے ہیں ایک کے بعد ایک کیس ریپورٹ ہونے لگا حکومتی غفلت ہے عوامی بے احتیاطی ہے اور غیر سنجینگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کرونا سے اموات میں مسلسل اضافہ ہونے لگا چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید آٹھ جا وہاک ہو گئے لگی ایم پی اے میا نصیر سمیت دو سو چونسٹھ نئے کیس ریپورٹ ہوئے ہیں اکانوے آئیس یو اور بیس وینٹی لیٹر پر سانس بہالی کی جدوجہد میں ہیں کرونا وائرس کے وار جاری ہیں اور عوامی بے احتیاطی کی وجہ سے یہ وار مزید تیز ہو رہے ہیں کرونا سے اموات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید آٹھ افراد جان کی وازی ہار چکے ہیں ایک کے بعد ایک ایجوکیشنل انسٹیوٹس میں کرونا وائرس کی موجودگی پائے جا رہی ہے جس کے بعد انہیں بند کیا جا رہا ہے لگی ایم پی اے میا نصیر سمیت دو سو چونسٹھ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں یہ ایک بڑی تعداد ہے اکانوے آئیس یو اور بیس وینٹی لیٹر پر موجود ہیں اور آپ کو بتائیں کہ سانس بہالی کی جدوجہد میں مصدقہ مریض سامنے آنے پر کومسیٹ یونیورسٹی کو بھی بند کیا گیا اور گورنمنٹ بوئر سکول مارڈل ٹاؤن کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی دو طلبہ کے بعد ڈیپٹی ہیڈ ماسٹر میں بھی کرونا وائرس کی تزدیق کی گئی اور حکومتی غفلت کا یہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے ساتھی ساتھ عوام کی جانب سے بھی بے احتیاطی کی جا رہی ہے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے تو ایس او پیس بنائے گئے ہیں لیکن عوام جو ہیں وہ ان پر عمل درامت نہیں کر رہے کرونا سے اموات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے دوسری لہر کا خدشہ شدید ہے اس وقت لیکن عوام کی جانب سے بے احتیاطی کی جا رہی ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید آٹھ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں بلکل آپ کو بتا رہا ہے کہ حکومتی غفلت بھی ہے عوامی بے احتیاطی بھی ہے ساتھ ساتھ غیر سنجیدگی کا شدید مظاہرہ کیا جا رہا ہے سینئر ہیلتھ ریپورٹر زائد چودی نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے مزید بات کریں گے زائد صاحب حکومت تو غفلت کر ہی رہی ہے عوام بھی بے احتیاطی بہت کر رہی ہے کرونا کیسز پر کس طرح سے قابو پایا جائے جی بلکل کرونا وائرس جو ہے اس کی سیکنڈ لہر ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت تک تیار کرتی جا رہی ہے اور تمام طرح جو اب تک کیے گئے حکومتی اقدامات ہیں اس کے باوجود کرونا کی سیکنڈ لہر کے دوران جو کیسز ہیں ان میں تیزی کے ساتھ اضافہ تھمنے کو نہیں آ رہا گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران بھی شہر میں آٹھ اموات کی جو ہے تصدیق کی گئی مجموعی طور پر پنجاب بھر میں پندرہ اموات ریکارڈ کی گئی جبکہ لاہور میں دو سو چونسٹھ نئے مریض جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور پندرہ بھر میں چھ سو نو کیسز جو ہے وہ ربورٹ ہوئے چوبیس گھنٹے میں شہر کے جو حسبتال ہیں سرکاری اور پرائیویٹ ان میں بھی کرونا کے جو پیشنٹس ہیں ان کی تعداد میں بتدریج اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے دو سو دو مجبوری طور پر جو پیشنٹس ہیں اس وقت کرونا وائرس کے جو کنفرم پیشنٹس ہیں وہ حسبتالوں میں زیر علاج ہیں اور ان میں سے نوے مریض جو ہیں وہ انتہائی نگداشت وارڈ میں جو ہے وہ زیر علاج ہیں اور بیس جو ہیں وہ حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے وینٹی لیٹر پر ہیں اور اس جو ہے وہ تعداد میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے نہ صرف سیریس پیشنٹس بڑھ رہے ہیں بلکہ نمبر آف کیسز جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور لاہور میں پنجاب پھر کا مور دن ففٹی پرسنٹ نہ صرف جو کیسز ہیں وہ لاہور سے رپورٹ ہو رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ جو اموات ہیں وہ بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ مور دن ففٹی پرسنٹ وہ لاہور سے رپورٹ ہو رہی ہے روزانہ کی بنیاد پہ شہر جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ پنجاب میں کرونا کے حملوں کی ضد میں ہیں لیکن جو اس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر ہیں ایس او پیز ہیں ان پر اس طرح عمل درامت ہوتا ہوا ابھی تک دکھائی نہیں دے رہا نہ تو حکومت جو ہے وہ جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل درامت کرنے کا کوئی مؤثر میکنزم ابھی تک وضع کر سکی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ شہنیوں کی طرف سے خود اس کو بہت جو ہے وہ ریلیجیسلی فالو کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے سینئر ہیلتھ ریپورٹرز آئی چودری ہمیں تمام تر صورتحال سے آ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ کرونا جو ہے وہ شدت اختیار کرنے لگا ہے کرونا سے ہم بات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید آٹھ جا بہاک ہو گئے لگی ایم پی اے میا نصیر سمیت دو سو چون سٹھ نئے کیس ریپورٹ ہوئے ہیں کانوے آئی سیو میں اور بیس ونٹی لیٹر پر موجود